امام صاحب سے وہی مسئلہ پوچھو گے جو تمہیں یاد ہے پھر تم جا کے اٹکاتے ہوگے دیکھو امام کتے پانی میں اب جا کے پوچھو اور بعض بعض تو بڑھا ایسا ہے خالی مولی اماموں کے پیچھے پڑھا ہوا ہے صحیح باتے ہیں خالی مولی میں دیکھو صاحب ایک بڑھا تھا دس اماموں کو نکلوا چکا میں موٹر سیکل پہ دیکھو کسی کو میں جو نشانہ نہیں میں تو اصلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو وہ جو تھا نا امام صاحب کا فون آیا گیار میں تھے ان کا بھی بیک بندہ رکھا تھا ایک ہی مسئلہ پوچھتا تھا بولے حضرت کہاں جا رہا ہے میں نے کہا پروگرام میں جا رہا ہوں راج پر بولے بس موٹر سیکل روک لو ایک مسئلہ بتا میں نے کہا پہنچنے تو وہاں جا کے نماز پڑھوں بولے نہیں حضرت روک لو میرا استیفہ بس بندہ رکھا ہے بیک بھی بندہ رکھا ہے بس جا رہا ہوں مسئلہ بتا دو ایک بڑھا دس اماموں کو نکلوا چکا میں نے روکی میں نے کیا بات ہے بتا بولے یہ پوچھتا یہ بتاؤ شیطان کی خطنہ ہوئی کے نہیں بتاؤ یار کہاں کہاں سے لائے بولے یہ بتاؤ شیطان کی مسلمانی ہوئی کے نہیں ہوئی اب میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا اس بڑھے سے پوچھ شیطان تیرا خالو ہے یا مامو ہے تا ہوئے جو پورے گاؤں کو بریانی پکا کے کھلائے گا پھر میں نے جلالین شریف میں ہے اس کا حوالہ کہ اس کو میں نے بتایا میں نے کہا بیٹا امام صاحب سے کہا میں نے کہا حضرت یہ جو ہے خطنہ یہ انسان کا خاصہ ہے اور سنت ابراہیم انسان کا خاصہ سنت ابراہیم اور شیطان جو ہے انس میں سے نہیں ہے وہ جنات میں سے اس کی ایک ران میں مفتی صاحب اس کی ایک ران میں عورت کی علامت ہے اور ایک ران میں مرد کی علامت ہے دونوں رانے ملاتا تو ذریعت پیدا ہوتی تو ان کو بتایا تو ان کی امامت بچی کم از کم یہی پوچھ لیتا کہ امام صاحب قبر کے سوالات کیا ہیں یہی پوچھ لیتا کہ میری سبحانہ سن لو میری الحمد سن لو میری اتحیات سن لو نماز میں غسل کیا ہے غسل میں فرائز کیا ہے نماز میں فرائز کیا ہے نماز یاد کرا دو یہ اچھے اچھی باتیں پوچھتا تو تم لوگ اپنے گھر کم سے کم کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ضرور اپنی اولاد کو دے دیا کرو ٹھیک ہے نا جب بھی تم مونڈ میں ہوا کرو تو گھر والوں کے لے کے بیٹھ جائے کرو چلو بیٹھو آو ادھر جیسے کھانے میں بیٹھتے ہیں نا ادھر آو ادھر آو ادھر آو سمجھے ادھر آو بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہاں سے شروع کرو بتاؤ تم بندے کس کے ہو اللہ کے سمجھے اللہ کتنے ہیں وہ کہے گا ایک سمجھے امت میں کس کی ہو نبی کی ان کا نام کیا محمد یہاں سے چھوٹے 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 بچے شروع کرو سمجھ میں آری بھا ہاں اب سنو عمل جو بتانے جا رہا ہوں اپنے گھر جاگے بتا دینا اگر کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ گلاس میں پانی لے جاتے ہیں کہ مفتی صاحب نیک آدمی ہے نمازی آدمی حضرت امام صاحب قبلہ یا جو بھی ہیں وہ لے جاتے ہیں پانی حضور دم کر دو انہوں نے دم کیا اور وہ پانی پلا دیا بچہ ٹھیک ہو گیا ہوتا نہیں ہوتا بولو اب میں تم سے پوچھتا ہوں یہ دم ہے کیا دم کیا ہے تو دم یہی تو ہے دم انہوں نے پڑھ کے پھونکا تو اس کا نام کیا ہے بولو دم تو میرا ایک مشورہ تم سب لوگ ایک ایک پمپ خرید لو کیا خریدو پمپ پمپ خریدو امام صاحب کو تم دو دیسی مرغے کھلا دو گے نا تب بھی اتنی پریشر سے پھونک نہیں مار سکتے جتنی پریشر سے پمپ بی بی کی طبیعت خراب ہو اببہ کی طبیعت خراب ہو اگر اسی چیز کا نام دم ہے تو اس کا نام اگر دم ہے تو اور پردان جی اگر رہو تو ان سے کہیو وہ بڑا والا پمپ پورے گاؤں پہ درگو پورے گاؤں پہ چھت پہ گھما دا لیکن تم کہو گے حضرت یہ دم نہیں ہے یہ دم نہیں ہے پھر امام صاحب کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کے پھونکتے ہیں دروش شریف پڑھ کے پھونکتے ہیں ان کے پیر و مرشد نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھ کے پھونکتے ہیں تو جا کر کے وہ دم ہوتا بولو ہے کہ نہیں اچھا امہ تمہیں یہی پہ لانا چاہتا تھا لوگوں میں عمل بتانا چاہتا ہوں پیارا عمل بتانا چاہتا ہوں اب تمہیں تاویس کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی دم کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ان باتوں پہ عمل کر لوگے انشاءاللہ گھرگٹی کو جائے گا کونسی باتیں سنو اب تمہیں دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی بچیوں کو بتا دو اپنی بیبیوں کو بتا دو اپنی بہنوں کو بتا دو اپنی ماں کو بتا دو کہ پانچ وقت کی لماس پڑو لماس پڑھنے کے بعد اب جب تم کھانا بنانا شروع کرو تو سنو جب آٹا چھانا تو دروش شریف پڑھتی ہوئی یا قرآن کی آیت پڑھتی ہوئی اپنی بچیوں کو بتا دو جب تم اس میں پانی ملاو تو دروش شریف پڑھ پڑھ کے ملاو جب تم آٹا گوندھا تو بسم اللہ پر پڑھ کے گوندھو جب تم پیرے بالاؤ تو بسم اللہ یا دروش پڑھ کے بالاؤ جب تم روٹی بالاؤ تو یہ پر پڑھ کے بالاؤ پوری روٹی دم ہو جاتی ہے اب تم سبزی کٹو بسم اللہ دروش پڑھ کے کٹو سبزی بنا چلاؤ جب تم پیرے بالاؤ جب تم پیرے بالاؤ میرا دعوات پورا کھانا آدم ہو گیا اگر کوئی بیل ایک دل نہیں دس بیس دل اگر اپنے بچوں کو ایسا کھانا کھلا دے اپنے شوہر کو کھانا کھلا دے پورا کھانا آدم ہو گیا اس بحل کے ہاتھ نہ کھا جو بھی کھانا کھا لے گا اگر بیمار ہو گا تو کھانا شفا بن جائے گا لیکن کہاں کر رہی ہے عمل بتا رہا ہوں صبح اٹھے فجر کی نماز پڑھے جب تک ساگی پہلے قرآن کی تلاوت کرتی رہے اب یہی میری بیر جھا رو لگائے تو قرآن پڑھتے پڑھتے لگائے برطن ماجے قرآن پڑھتے پڑھتے ماجے چادر جھاڑے بستر سمیٹھے قرآن کی آیتیں ضرور پڑھتے پڑھتے میرا دعوے اگر چالی اس دل کسی بہن نے یہ عمل کر لیا تو اس کے گھر کا کھوڑا نکلے یا نہ نکلے جنات اور بیماریا ضرور لکھا جائے گی ہم نے اپنے سبلے کرتو چھوڑ رکھے سمجھے اگر اپنے کاموں پر آ جائے موسیقا موسیقا موسیقا